اسلام علیکم میرا نام ہے اسامہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسامہ عاصف امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ لوگوں کا رمضان شریف کیسا گزر رہا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج ہماری ویڈیو کو جو ٹوپک ہونے والا ہے وہ آپ کو ویڈیو کو ٹائٹل اور تھم نل دیکھ کے پتا چل ہی گیا ہوگا آج ہماری ویڈیو کو جو ٹوپک ہونے والا ہے وہ ون پلس سکس ٹی ہے یہ جو امبائل ہے یہ دوہزار اٹھارہ میں لانچ ہوا تھا لیکن اس ٹائم جو ون پلس کی سیل ہے مارکیٹ کے اندر وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور ون پلس کے جو امبائلز ہیں وہ کافی زیادہ پاپلر ہو چکے ہیں اور اس کی کافی زیادہ مارکیٹ ہے تو ون پلس سکس ٹی جو ہے ہمارے پاس کچھ جن پہلے ہی آیا تھا اور میں نے اس امبائل کو کچھ جن یوز کیا ہے تو میں نے کہا اس امبائل کا ایک اچھا سا ریویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کمپلیٹ بوکس کے ساتھ موجود ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چلیں اس بوکس کو اپن کرتے ہیں اس بوکس کو اپن کرتے ہی سب سے پہلے آپ کو جو ہے آپ کا امبائل نظر آئے گا اس امبائل کو جو ہے ایک دفعہ سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور اس کی جو باقی ایسیسریز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس بوکس کے اندر جو ہے آپ کو ایک اور بوکس دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے اندر جو ہے کچھ یوزر منورز وغیرہ دیکھنے کو ملیں گے اور ورنٹی کارز وغیرہ دیکھنے کو مل جائیں گے اگر سب سے پہلے اڈاپٹر کی جانب بڑھیں تو آپ کو جو ہے ایک پیارا سا اڈاپٹر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ٹوانٹی وارڈ کا فارس چارجنگ اڈاپٹر ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کو ڈیٹا کیبل دیکھنے کو ملتی ہے وہ سی ٹائپ ڈیٹا کیبل ہے یہ ون پلاس کے ساتھ جو چارجر ہاتا ہے اسے ڈیس چارجر کہتے ہیں اور یہ چارجر جو ہے وہ کافی زیادہ اچھا اور فاس چارجر ہوتا ہے چلیں آپ اپنے موبائل کی طرف بڑھتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ بلیک کلر کے اندر موجود ہے ویسے یہ موبائل جو ہے وہ افیشلی بلیک کلر کے اندر ہی آیا ہے یہ موبائل جو ہے وہ فرسٹ ایمپریشن کے اندر مجھے تو کافی زیادہ ڈیس اینڈ لگا تھا آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اس موبائل کا جو ڈیزائن ہے وہ کافی زیادہ پریمیم سا لگتا ہے اور اس کی جو فرنڈ کے اوپر اور بیک کے اوپر جو ہے گوریلا گلاس سکس کی پروٹیکشن دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ موبائل جو ہے ہینڈ کے اندر بھی کافی زیادہ اچھا لکھ دیتا ہے اور یہ موبائل جو ہے کافی لائٹ ویٹ بھی ہے اس کا 185 گرام ویٹ ہے اور جو اس موبائل کی تھکنس ہے وہ 8.2 ملی میٹر کی ہے اس کی بیک کے اوپر جو ہے وہ ڈیول کیمرہ سیٹ اپ لگایا گیا ہے اور نیچے اس کے LED فلیش ہے اگر اس موبائل کی نیچلی سائیڈ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو جو ہے چارجنگ کے لیے پورٹ دیکھنے کو ملے گی اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے دبل سپیکر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ اس موبائل کی خاص بات ہے اگر رائٹ سائیڈ کی بات کریں تو آپ کو جو ہے پاور بٹن دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے ایک اور بٹن دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ رنگ والا اور وائبریشن والا بٹن ہوتا ہے وان پلس کے اندر اگر اس کی لیفٹ سائیڈ کی بات کریں تو آپ کو جو ہے والیم بٹن دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ سیم ٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر اس کے اوپر سائیڈ کی بات کریں تو آپ کو اس کے اندر جو ہے مایکرو فون دیکھنے کو مل جائے گا اگر سب سے پہلے اس مبائل کے باؤٹ فون کے اندر چلیں تو آپ کو جو ہے کافی زیادہ ڈیٹیئرز دیکھنے کو مل جائیں گی ڈیوائز کا نیم جو ہے وہ ون پلس سکس ٹی دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے آپ کو پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ سنیپ ریگن 845 کا پروسیسر لگایا گیا ہے جو کہ 10 نینو میٹر والا پروسیسر ہے اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے آرڈینو سکس ٹھرٹی کا جی پیو دیکھنے کو اس کے ساتھ مل جائے گا یہ پروسیسر جو ہے کافی اچھا پروسیسر ہے یہ پروسیسر جو ہے اپنی سپیڈ کے حوالے سے بھی کافی اچھا ہے اگر اس مبائل کے اندر آپ گیمنگ کرتے ہو تو آپ کو جو ہے کافی اچھا گیم پلے دیکھنے کو ملے گا اگر اس کے بعد اس کی ریم اور روم کی بات کریں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مبائل دو ویرینڈ کے اندر لانچ ہوا ہے ایک 6 جی بی 128 جی بی کے ویرینڈ کے ساتھ اور دوسرا جو ہے 8 جی بی 128 جی بی کے ویرینڈ کے ساتھ ہمارے پاس اس ٹائم جو ہے وہ 8 جی بی 128 جی بی والا ویرینڈ موجود ہے اس کے اندر آپ کو 8 جی بی کی ریم دیکھنے کو ملے گی اور 128 جی بی کی سٹوریج دیکھنے کو مل جائے گی اگر اس کی بیٹری کی بات کریں تو آپ کو جو ہے اس کے اندر سنتی سو ایم ایج کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے سنتی سو ایم ایج کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اگر آپ یہ سنبائل کو جو ہے گیمنگ کے علاوہ استعمال کرتے ہو تو آپ کو جو ہے ایک دین کی بیٹری ٹائمنگ اس کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ اس کے اندر پپ جی وغیرہ کھیلتے ہو گیمنگ وغیرہ کرتے ہو تو آپ کو پانچ سے چھ گھنٹے کی بیٹری ٹائمانگ اس کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی چلیں اب بات کرتے ہیں اس کے ڈسپلیے کی اس کے اندر آپ کو 6.4 انچیز کا آپٹک ایمو لیٹ ڈسپلیے دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کافی اچھا ڈسپلی ہے اور اس کے اندر آپ کو ریزولیشن بھی کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے 402 پی پی آئی کی آپ کو اس کے اندر ریزولیشن دیکھنے کو مل جائے گی اس کا جو ڈسپلی ہے وہ کافی زیادہ مجھے پسند آیا ہے کیونکہ اس کا جو ڈسپلی ہے وہ کافی زیادہ برائٹ ہے اور اس کے ساتھ آپ کو اس کے ڈسپلی کے اوپر گوریلا گلاس 6 کی پروٹیکشن بھی دیکھنے کو مل جائے گی اگر اس کے اندر آپ جو ہے ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہو تو آپ کو جو ہے کافی زیادہ سموتھنیس نظر آئے گی لیکن اس کے اندر جو ہے آپ کو 60 ہرٹز کا ریفریش ریٹ دیکھنے کو ملے گا میرے خیال سے اگر 90 ہرٹز ہوتا تو کافی زیادہ اس کو امپروف کیا جا سکتا تھا لیکن آپ کو 60 ہرٹز دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی ایمولیٹ ڈسپلی کے ساتھ تو یہی کافی اچھی بات ہے اگر اس کے کیمرہ لینزز کی بات کریں تو اس کی بیک کے اوپر آپ کو ڈیول کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا جس کے اندر آپ کو جو ہے 16 میگا پکسل کا مین کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے 20 میگا پکسل کا سیکنڈ کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے LED فلیش دیکھنے کو ملتی ہے اگر اس کے فرنٹ کیمرہ کی بات کریں تو آپ کو جو ہے اس کے اندر 16 میگا پکسل کا وائد انگل فرنٹ کیمرہ دیکھنے کو ملے گا اس مبائل کے اندر آپ کو جو ہے ان ڈسپلی فنگر پرنٹ سکینر دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے فنگر پرنٹ سکینر کی جو سپیڈ ہے وہ ایک نورمل سپیڈ ہے جو نہ کہ کافی زیادہ فاسٹ ہے اور نہ کہ کافی زیادہ سلو ہے ایک ایوریز سپیڈ آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو ملے گی لیکن اس کو میں نے کافی زیادہ بار ٹیسٹ کیا ہے لیکن اس نے اچھا پرفارم کیا ہے اگر اس کے کیمرے کا ٹیسٹ کریں تو آپ کو اس کے اندر جو ہے کافی زیادہ آپشنز دیکھنے کو مل جاتے ہیں فوٹو موڈ دیکھ کا آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے کرتے ہیں اس کے ویڈیو مود کی تو آپ کو اس کے ویڈیو مود کے اندر بھی اے ٹیک تک زوم دیکھنے کو ملے گا پیسے اگر اس کے ویڈیو کی ایک qualٹ مل جاتا ہے اگر اس کے سلو موشن کی بات کریں تو آپ کو سلو مشن بھی اس کے اندر کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے آپ اس کے اندر جو ہے Kanati P terme 240 فوٹی ایپی ایس ٹک سیون ٹونٹی ٹی کے اندر فور ایٹی ایپی اٹھ مثلوں موشن بکس کرٹہ ہوں اگر اس کے فران کی مقابض کی بات کریں جو کہ سکسٹین میگا پکسل کا ہے اس کے اندر آپ کو 70 کی کافشن دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ 1080p کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے آپ دونوں کے اندر جو ہے ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو اگر اس سنبائل کے اندر سیم سیچویشن کی بات کریں تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ دبل سیم ایٹا ٹائم چلا سکتے ہو لیکن آپ کو میموری کارڈ کا اپشن نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اگر اس سنبائل کے اندر پب جی کے گرافکس کی بات کریں تو آپ اس کے اندر 60FPS تک گیمنگ کر سکتے ہو آپ کو اس کے اندر Smooth کے ساتھ Extreme کا آپشن دیکھنے کو ملے گا آپ اس کے اندر 60FPS تک ایک اچھی گیمنگ کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ اس کے اندر ایک اچھی بات ہے وہ آپ اس کے اندر HDR تک گیمنگ کر سکتے ہو آپ اس کے گرافکس کے اندر اگر جاتے ہیں تو آپ اس کے اندر Smooth Balance HD اور HDR تک گیمنگ کر سکتے ہو آپ کو اس کے اندر Smooth کے اندر Extreme کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے اور HDR کے اندر آپ کو جو ہے الٹراک آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس ممبائل کی جو پرائس ہے وہ مارکیٹ کے اندر پچاس سے پچپن ہزار کے درمیان ہے اگر یہ ممبائل جو ہے آپ مارکیٹ سے کمپلیٹ بوکس کے ساتھ اور پی ٹی اوفیشل اپرووڈ بائی کرتے ہو تو آپ کو یہ ممبائل جو ہے پچاس ہزار سے لے کے پچپن ہزار تک دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ یہ ممبائل جو ہے پی ٹی اپرووڈ ہی بائی کریں نون پی ٹی اپ بائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ ہم سے کوئی بھی ممبائل بائی کرنا چاہتے ہیں یا یہ ممبائل بائی کرنا چاہتے ہیں تو ان دیئے گے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ لوگ کو یہ ممبائل کیسا لگا آپ لوگ کو یہ ممبائل کیسا لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ